نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ میمان سا ملک اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن کے ادھیت زاکر نائک پر کیا قانونی روک لگنی چاہیے آج کا سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑی خبر یہی ہے دھاکہ میں جس آتنکی روحن امتیاز نے بیس لوگوں کی گڑھا کاٹ کر ہتیا کر دی وہ آتنکی زاکر نائک سے پربھاوت تھا اس کے فیس بک پوسٹ پر زاکر نائک کے بھاشن کا حوالہ دیا گیا تھا زاکر نائک کے لیے اسامہ بن لادن اور طالبان غلط نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو آتنکی بننا چاہیے آپ جب زاکر کے بیان سے آتنک وادی پر بھاوت ہوتے ہیں اور اس کے ثبوت بھی دنیا کے سامنے ہیں ایسے میں سوال یہی کہ کیا زاکر پر فوراں قانونن روک نہیں لگنی چاہیے ہیدراباد میں اسلامیک سٹیٹ ہیدراباد موڈیول نام کے جساتنکی سگتھن کا کھلاسہ ہوا اس کے چیف محمد ابراہیم یازدانی نے این آئی اے کو بتایا ہے کہ وہ زاکر نائک کے سپیٹ سے پربھاوت ہو کر بھارت میں شریع خانون لاغو کرنے کی لڑائی لڑ رہا ہے یازدانی خاص طور سے ممبئی جا کر زاکر نائک کے سپیٹ سنا کرتا تھا یازدانی نے این آئی اے سے پوچھتاچ میں سارا کھلاسہ کیا ہے یازدانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھارت میں کئی جگہ بھم دھماکے کرنے کی سازش میں شامل تھا اس بات کا اندازہ صاف طور پر لگایا جا سکتا ہے کہ زاکر نائک اسلام اور خوران کے نام پر کس طرح کی وچار دھارہ پھیلا رہا ہے کیسے آتنکیوں کو بڑھاوا دے رہا ہے کیسے آتنکیوں کے لیے آئیڈیل بنتا جا رہا ہے دھاکہ کے آتنکی کے کھلاسے کے بعد اسلامیک سٹیٹ ہیدر آباد موڈیول کے آتنکی نے زاکر نائک کا نائک نام لے کر اس کی پول کھول کر رکھتی ہے تو آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں زاکر نائک کا وہ بیان جس سے آتنکی بنتے ہیں جو آتنکیوں کو بنانے کا کام کرتا ہے اور سوال یہی کہ کیا زاکر کے بھاشنوں پر روک نہیں لگنی چاہیے ممبئی کے رہنے والے زاکر نائک دھرموں کی تلناتما کدھیان کے وشش اگیہ مانے جاتے ہیں لیکن ان کے اکثر ایسے بیان آئے ہیں جس نے ان پر سوال اٹھائے ہیں سنیے زاکر نائک کا اوسامہ بن لادین کے بارے میں کیا کہنا ہے اب سنیے اوسامہ بن لادین کو لے کر مسلمانوں کو کیا بننے کی صلاح دے رہے ہیں زاکر نائک زاکر نائک پر آروپ لگتا ہے کہ وہ وہاوی ویچاردھارا کو فیلا رہے ہیں وہاوی وہی ویچاردھارا ہے جس کے بل پر آئی ایس ایس نے سیریہ اور عراق میں آتنگ کا سامراج یہ کھڑا کیا ہے اسی ویچاردھارا کی پرچار کے دوران زاکر نائک دوسری ویچاردھاراؤں کو خارج کر رہے ہیں سنیے زاکر نائک کا سوفی ویچاردھارا کے بارے میں کیا کہنا ہے there are different types of sufi movement you know but all of these movements that you analyze these movements they follow part of islam great people they may be good but they follow us if you analyze they have done wrong practices but what the people today claim to be sufis today in this world they have deviated from the right path some less some more there are a result زاکر نائک کی باتوں سے مسلم نوجوان پروہاویت ہوتے ہیں ڈھاکہ میں ہوا آتنگ کی حملہ اور اس بات کا خلاصہ کی آتنگ کی روحون امتیاز زاکر نائک کا فین تھا اب اس بارے میں انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ زاکر نائک کی باتیں سورکشہ ایزنسیوں کے رڈار پر آ چکی ہیں آتنگ کی گھٹ آئی ایس ایس نے سیریہ اور عراق میں ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے جو وہاں بھی ویچاردھارا کے نہیں تھے اور ان میں شیعہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے دراصل قریب 1400 سال پہلے پیغمبر محمد کے نوا سے امام حسین کی حتیہ جس شخص یزید نے کی تھی آئی ایس ایس کی ویچاردھارا میں اسے بڑا درجہ دیا جاتا ہے اور حیرت کی بات ہے کہ زاکر نائک نے اسی یزید کی تعریف ایسے کی جس طرح کوئی مسلمان پیغمبر محمد کی تعریف کرتا ہے پہلے دھاکہ اور پھر سعودی عرب میں مدینہ رمضان میں ہوئے آتنکی حملوں کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ مسلم نوجوان کہاں اور کس طرح گمراہ ہو رہے ہیں کیا زاکر نائک کے بھاشن زہر پھیلا رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور آئیے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کون ہے زاکر نائک اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن کا سنستھاپک اور ادھاک شہر زاکر نائک ممبائی کے رہنے والے زاکر نائک مسلم لیکھا کو وقتہ ہیں سلافی وچاردھارا کا پرچارک مانا جاتا ہے اردو یا فارسی میں نہیں بلکہ انگریزی میں دیتے ہیں لیکچر پیس ٹی وی کے نام سے چینل چناتے ہیں زاکر نائک اور اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن نے ویواد پر صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ زاکر نائک کی باتوں کا غلط مطلب نکالا گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ قرآن سے یہ بات کہی ہے کہ سور مائدہ میں ہے سور نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں کہ کوئی بھی شخص بے گناہ اگر قتل کیا جاتا ہے گویا ساری انسانیت کا قتل کر دیا اور اگر کسی بے گناہ شخص کو کی جان بچا لی گئی گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی گئی جب ہمارا پرسپیکٹی یہ ہے یہ ہمارا پرسپشن ہے جب ڈاکٹر صاحب نے اس کو اللہ اللہ اعلان سٹیج پر اپنی تکریروں میں کہا ہے وہ کسی ٹیوریزم کی ہے یہ کوئی بڑھاوہ دے سکتے ہیں تو اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن نے صفائی دی ہے کہ ان کے بیان کا غلط مطلب نکالا گیا ہے لیکن آپ کو دکھاتے ہیں دنیا میں الگ الگ جگہوں سے پکڑے گئے کون کون سے آتنگی ہیں جنہوں نے قبول کیا کہ وہ زاکر نائک کا بھاشن سنتے تھے سب سے پہلا نام ہے ابراہیم یازدانی کا جسے حال ہی میں نائی اے نے ہیدراباد سے گرفتار کیا سوتروں کے مطابق ابراہیم ہیدراباد موڈیول کا چیف تھا ابراہیم یازدانی نے زاکر نائک کے کیمپ میں جا کر کام بھی کیا تھا اور اکثر زاکر نائک کے بھاشن سنتا تھا ابراہیم یازدانی دوسرا نام ہے روحن امتیاز کا جو ڈھاکا حملے میں شامل تھا روحن امتیاز نے زاکر نائک کی باتیں فیس بک پر پوسٹ بھی کی تھی تیسرا نام ہے راہل شیک جو سال دو ہزار چھے میں مومبائی لوکل بم دھماکوں کا آروپی ہے راہل شیک بھی زاکر نائک کے بھاشنوں کو دیکھتا تھا اسی طرح نیو یورک سووی دھماکے کا آروپی نجیب اللہ جا جی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ٹی وی پر زاکر نائک کے بھاشنوں کو دیکھتا تھا اسی طرح کفیل احمد جسے گلاسگو ائرپورٹ اڑانے کی سازش کا آروپی بتایا جا رہا ہے کفیل گلاسگو ائرپورٹ اڑانے کی کوشش میں گھائل ہوا تھا بنگلورو کا رہنے والا کفیل احمد زاکر نائک سے کافی پربابت تھا اور اس بھی بیجی پی نیتا شہنواز حسین نے کہا ہے کہ کسی کو بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے آتنگ کی گتیویدھی کو بڑھاوا ملے کسی کو بھی ایسی تقریر کرنے کا حق نہیں ہے جو آتنگ کی طرف کسی کو بڑھا دے یہ بنگلہ دیش میں جو آتنگ کی مارے گئے وہ انفلنس تھے ایک تقریر سے یہ جان کر بہت دکھ ہوا ہے اور ایسی تقریر کرنے والوں کو اپنی تقریر میں صدار کرنا چاہیے آئیے اب آپ کو ایک بار پھر سے سناتے ہیں کیسے اسلام دھرم کا پرچار کرنے والا زاکر نائک اسام بن لادن کو آتنگ کی نہیں مانتا اور ہر مسلمان کو آتنگ کی بننے کی صلحہ دیتا ہے ارزیر سے مانتا ہے ارزیر سے família ہے ا Zhenapa کا مانتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے وچار دھارا ڈیفنس ایکسپرٹ راج کادیان نے کہا ہے کہ زاکر نائک جیسے لوگ ٹی وی پر بھاشن دیتے ہیں جس سے ہنسا کو بڑھاپا ملتا ہے ان کی جو یہ فیلوسفی ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ قرآن کے انصار ہے یہ سب اس کو ٹویسٹ کر کے اس کو اپنی انٹرپیٹیشن دے کے اور کیونکہ یہ لوگ میڈیا میں ویزیبل ہیں چینل پہ آتے ہیں لوگ ان کی بات سنتے ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں گہر ذمہ وارا حرکت ہے جو لوگوں کو گمراہ کر کے اور ان کو وائلنس کی طرف دکیلہ جا رہا ہے اور زاکر صرف آتنک وادی بننے کی بات نہیں کرتے طالبان افغانستان کے بامیان میں بدھ کی مورتی توڑ دی اور جب اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو جواب بھی سن لیجے افغانستان کے بارے میں سوال پوچھا ہے اور افغانستان کے بارے میں سوال پوچھا ہے افغانستان کے بارے میں سوال پوچھا ہے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ باقی دنیا جو ہے پیچان گئی کہ اس کے جو بڑکا ہے بہشن ہیں بڑے ڈینجرس ہیں اور خطرناک ہیں اور ہندوستان نے اس کو دوزار چار سے ابھی کسما فکہ چھوٹی دی ہوئی ہے ابھی سمیں آ گیا ہے کہ ایسے انسان کو رشت کیا جائیں اور اس کی بڑکاؤ بہشن بن کیے جائیں